راہول جی کی صدیتہ کا جانا یا ان کی صدیتہ کا واپس آنا یہ راجنیتک وشے کبھی رہا ہی نہیں ہے یہ پونتہ نیا ایک پرکریہ کا ایک حصہ تھا جب ان کو سزا ہوئی وہ بھی نیا ایک پرکریہ کے آدھار پر ان کو سزا دی گئی سزا کے بعد جو پرودھان تھے اس میں ان کی صدیتہ کو جانا تھا سیل اماننیو سپیکر کے دوارہ ان کی صدیتہ لی گئی پر آج جیسے ہی ان کو ملی سزا پر روک تو واپس ان کی صدیتہ بحال کر دی گئی تو اس میں راجنیتی یا راجنیتک دلوں کا کچھ لینا ہی نہیں ہے بھائی فورسفولی پاور چھینہ جا رہا ہے کون سی پاور چھینی جا رہی ہے اس میں بتائیں نا کہ اس میں دلی کی جنتہ کے ہیت کا کون سا ہنن ہو رہا ہے جس کو لے کر مکہ منتری کیجریوال جی کو اتنی چندہ ہے بھائی یہ پونٹا اور پونٹا ان کے دوارہ کیے گئے بھرشٹا چاروں کو کورپ کرنے کے لیے کورپ کرنے کے لیے مکہ منتری پریشان ہے جتنا ٹرانسور پوسٹنگ ہے بھائیہ جس طریقے سے اس کو گورک دندہ بنا دیا گیا کس چیز کو کورپ کرنے کے لیے آپ کی ٹرانسور پوسٹنگ آپ اسی لیے کرانا چاہتے ہیں نا تاکہ شراب سے جڑی جو نیتیاں ہیں اس پہ پردہ ڈالا جائے آپ نے جو اپنا شیش محل بنایا ہوا تھا اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے ویجلنس سے جڑے ہوئی فائلے تھی ہاں پہ تو اس میں جتنی فائلے ہیں اس دن کے اندرے گرہ منتری نے ایک ایک وشے کا ذکر کیا ہی کہ بھائی کون سے وشے ہیں جس کے خلاف ہم لوگ یہ ادھیا دیش لے کر آئے اور اب بل ہم لوگ پارت کر رہے ہیں تو مکہ منتری جی کی چنتہ اپنے ویکتیگت سوارت کو لے کر ہے ڈلی کی جنتہ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں بھائی اگر آپ میرا پورا سٹیٹمنٹ اگر آپ سنیں گے تو اس میں میں نے کہنے سے پہلے ٹھیک اس سے ایک لائن پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ کون کہاں سے چناؤں لڑتا ہے نہیں لڑتا ہے یہ سمیں آنے والا تیہ کرے گا اور سمیں تیہ کرے گا مطلب گھڑ بندن کے بیتہ تیہ ہوگا پارٹی تیہ کرے گی ایک بات تو پوری طریقے سے تیہ اگر آپ اس کا کوئی دوسرا تات پر نکال رہے ہیں تو میں پنا اس کو بلیک اور وائٹ لائنوں میں میں بتا دیتا ہوں کہ لوگ جنشکتی پارٹی رام ویلاس لوگ سبح کی چھ سیٹے جو ہم لوگ نے لڑی تھی وہ تمام چھ سیٹے ہم لوگ لڑیں گے جس میں حاجیپور بھی ہے جس میں جمعوی بھی ہے بڑ کون سا پرتیاشی کہاں سے چناؤ لڑے گا یہ پارٹی کا سنسد یہ بوٹ صحیح سمیں پر تیہ کرے گا حاجیپور سے کون چناؤ لڑا ہے جمعوی سے کون چناؤ لڑا ہے اور جہاں تک آپ نے بات کی میرے اس بیان کی بھائی حاجیپور سے میرا پچھلے آٹھ نو سالوں سے ناتا رہا ہے جمعوی سے میرا پچھلے آٹھ نو سالوں سے ناتا رہا ہے حاجیپور سے میرا سنبن بچپن سے رہا ہے جہاں ایک طرف میں پتر کی بھومی کا میں ہوں اپنے نیتا کے جانے کے بعد ان کے ادھورے کارے کو پورا کرنا میری ذمہ داری بنتی ہے وہیں میری کرم بھومی جمعوی رہا ہے جمعوی لوگ سبح کا دھیان رکھنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے تو یہ بات میں ہر بار میں جمعوی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی میں یوہ اوستہ میں آیا تھا اور بزرگ بن کر ہی یہاں سے میں جانا چاہتا ہوں بڑ وہ بزرگ صرف سانسد کے طور پر ہو بھائی جمعوی کی جنتہ نے مجھے ایک بیٹے کے طور پر بھی اپنایا بھائی کے طور پر بھی اپنایا تو یہ راجنیتک درشتی سے دیا ہوا یہ بیان نہیں تھا میرے جو اس ویکتی کا سنبن جمعوی کے لوگوں سے ہیں بھائی میں ان باتوں کو کو ویوادت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ گڑ بندن کے بھیتر والی باتیں ہیں اور گڑ بندن میں تیہ ہونے کے بعد صحیح سمیں پر اس کو ساوجنک کیا جائے گا بھائی یہ بھی اتنا ہی تیہ ہے کہ ہاجیپور ہو جمعوی ہو یہ لوگ جنشکتی پارٹی رامویلاس ہی یہاں سے چناؤ لڑے گا بھائی سمجھوتے کی پرستیتی کی چرچہ ہی کیوں کس بات کا سمجھوتا کس بات کا سمجھوتا جیسا میں نے کہا کہ یہ سب گڑ بندن کے بھیتر ہونے والی چرچائیں ہیں اور بہت سہجتہ سے یہ تمام باتوں پر چرچہ بھی ہو جائے گی اور نشکش بھی نکل جائے گی بھائی بھائی کون تیاغ رہا ہے ہم بول تو رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہی ہے وہ سیٹے ہم ہی لوگ لڑیں گے بھائی میں آج کی تاریخ میں جمعوی کا میں سانسد ہوں پر ہاجیپور میں بھی میری بھومی کا اتنی ہی سکریے ہے کی نہیں ہے اتنا ہی میں ہاجیپور بھی جاتا ہوں اور اتنا ہی میں بیہار کے کونے کونے میں جاتا ہوں بھائی میں بیہار پرس بیہاری فرس کی میں بات کرتا ہوں میں بیہار کے تیرہ کروڑ لوگوں کو وکسٹ راجے دینے کی بات کرتا ہوں تیرہ کروڑ لوگوں کی میں بات کرتا ہوں جات پاہ دھرم مدل سے اٹھ کر چھتروں سے اٹھ کر تو ایسے میں ہاجیپور ہو جمعوی ہو پورا پردیش اس کے لئے ہم لوگ بیہار پرس بیہاری فرس کا ہم لوگ وزن لے کر رہے ہیں بھائی ہم لوگوں بیہار یہ گھڑ بندن کے گھڑک ڈل کا اپنا نرنے ہے جس طریقے سے انہوں نے سمرتن وہاں سے واپس لیا ہے بیہار مجھے لگتا ہے کل سے منیپور کے وشے پر چرچہ اس سے پہلے ہی ہو جاتی اگر وپکش اپنی زد پہ نہیں اڑا رہتا اور صرف پردان منتری جی کو جواب دینے کے لئے بات دے کرنے کی درشتی سے وہ لوگ اوشواس پرستاو لانے کی زد نہیں کرتے تو بہت پہلے چرچہ ہو گئی ہوتی اس پہ نشکرش بھی کچھ نہ کچھ نکل کے آتا چرچہ سے سب کو لا بھی ہوتا پر بہرال کل سے اس کو لے کر چرچہ ہے مجھے لگتا ہے جتنی بھی سرکار سے جو بھی جواب کی اپیکشہ وپکش لگتا ہے یا سیوگی دل بھی جن کو بھی تھوڑی بہت آشنکہ ہے مجھے لگتا ہے وہ تمام جواب پرسو پردان منتری جی دستاری کو دیں گے اس میں سارے سوالوں کے جواب ملے گا ضرور چاہتا ہوں کہ وہ چناؤ لڑے میرے پتا چاہتے تھے کہ وہ چناؤ لڑے انہوں نے ابھی تک اس کو لے کر سہمتی نہیں دی ہے سارویجنک جیون سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتی ہیں اور رکھنا چاہتی ہیں پر ایسے میں ان کی اس بھاونا کا بھی ہم لوگ سمبان کرتے ہیں بٹ میں پناہ دور آتا ہوں کہ کون کہاں سے چناؤ لڑے گا یہ پارٹی کا سنسدیہ بوڑ ہی تیہ کرے گا ایک سوال ہم ہے آج میں تین دن پر بھی پتہ پتہ کمار پارس نے آسکر کو ایک انترویو دیا